اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے مزاج آمار مختلف عمروں کے مزاج تو مزاج تو آپ کو پتہ ہی ہے مزاج کا میننگ ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ اور آمار جو ہے وہ عمر کی جمع ہے اور عمر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایج کو کہتے ہیں تو عمروں کے مزاج ہوتے ہیں عمروں کے مزاج سے کیا مراد ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پیدائش سے لے کر موت کے بیچ کے زمانے کو چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو عمروں کے مزاج یعنی کہ بچپن میں انسان تک کیا مزاج ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جوانی کے ٹائم پر کیا مزاج ہوتا ہے ٹیمپرامنٹ کیسا ہوتا ہے ہار رتم اس طرح سے کیا کہ کیفیات ہوتی ہے کیا مزاج ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے جو پیدائش سے لے کر موت تک کا جو زمانہ ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے اپنے باؤں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے تو سب سے پہلے ہوتی ہے انسان کی عمر کی درجات چار ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ ٹیبل دیکھتے ہیں تو کون کون سے ہیں وہ چار عمر کی درجات تو عمر کی درجات سب سے پہلا ہے سنے نمو دوسرا ہے سنی شباب یا وقوف سنے قفولت سنے شیخ خلط سنے نمو جس کا مزاج ہوتا ہے وہ ہار پرتب ہوتا ہے یہ زمانہ بچپن سے لے کر پچیس سال تک کا زمانہ ہوتا ہے پچیس سال تک کے زمانے یا ان کے پیدائش سے لے کر جو پچیس سال تک کا زمانہ اور کچھ اعتبار تیس بھی کہتے ہیں کچھ کتابوں میں تیس بھی دے رکھا ہے تو پچیس سال سے مذہب بچپن سے لے کر تیس سال تک یا پچیس سال تک کا زمانہ ہوتا ہے وہ سنے نمو ہوتا ہے دوسرا ہے سنے شباب یا سنے وقوف بھی کہتے ہیں اس کو اس کا مزاج جو ہوتا ہے ہار یابس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو time period ہوگا duration ہوگا وہ 25 سال سے لے کر 45 سال تک کا زمانہ ہوگا پھر اس کے پاس آتا ہے سنے کفولت بارد یابس تو اس کا جو ہوتا ہے اس کا مزاج ہوگیا بارد یابس یعنی کہ تھنڈا ہوگا مزاج اور پشکی ہوگی اس کفولت میں یہ جو اس کا یہ زمانہ کہاں سے کہاں تک ہوگا تو یہ 45 سال سے لے کر 65 یعنی کہ 65 سال تک کا زمانہ ہوگا ٹھیک ہے تو سنے شیخ وقت پھر اس کے بعد چوتھا زمانہ آتا ہے چوتھا درجہ ہے عمر کا سنے شیخ وقت تو بارد رتب اس کا مزاج ہوتا ہے بارد رتب یعنی کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو مزاج ہوگا وہ بلکل بلکل بارد ہو جاتا ہے ان کے تھنڈا مزاج ہو جاتا ہے ان کے اندر روتوبت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے روتوبت یعنی کہ جو موائسٹر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ زیادہ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو ہوگا وہ 65 سال سے لے کر آگے تک کا یعنی کہ جب تک ان کی زندگی ہے تب تک کے زمانے کو 65 سال کے بعد باالے زمانے کو ہم کہتے ہیں سنے شیخ وقت ٹھیک ہے تو اب ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے سنے نمو ٹھیک ہے تو سنے نمو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے تو یہ زمانہ ہار رتب ہوتا ہے اس کا مزاج تو ہم نے آپ کو پہلے پڑھائی دیا ہار رتب ہوتا ہے سنے نمو یہ بچپن سے لے کر اور بلوغت کے بیچ کا زمانہ ہے یعنی کہ انہوں نے کہا بچپن سے لے کر بالک ہونے تک کا زمانہ ہے بچپن سے لے کر پہلے پچھے سال کے پچھے سال کے تو کافی زیادہ بالک ہو جاتے ہیں لوگ تو یہ بچپن سے لے کر بلوغت کے بیچ کا زمانہ ہے ان کے بیچ کا زمانہ ہے بچپن سے لے کر پہدا اس کے پاس سے لے کر پچھے سال تک کا زمانہ ہوگا اسے سنے نمو کہتے ہیں اس کا مزاج ہار رتب ہو گیا اس میں حرارتِ غریزیا یعنی کہ جو انیٹ ہیٹ ہوتی ہے نارمل انیٹ ہیٹ جو ہوتی ہے حرارتِ غریزیا بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں یعنی کہ بچپن کا جو مزاج تھا ہار تھا تو انہوں نے بتا دیا یہاں پر کہ یہاں جو ہوتی ہے بچپن میں حرارتِ غریزیا بہت زیادہ ہوتی ہے اور رتوبت بھی ہوتی ہے اس میں رتوبت بھی ہوتی ہے اسی لے اس کا مزاج ہار رتب ہو گیا جس سے نشو نمو خوب ہوتی ہے یعنی کہ ہار رتب جو ہیٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور رتوبت بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو گروت ہوتی ہے بچے کی وہ بہت اچھے سے ہو پاتی ہے اور تحلل جو ہوتا ہے یعنی کہ جو میٹابولزم ہے تو تحلل یعنی کہ جو ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے وہ کم ہو رہی ہوگی سینے نموں کے اندر یعنی کہ جو بچوں کے اندر تحلل یعنی کہ جو ٹوٹ پوٹ ہے یا پھر میٹابولزم ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو کیونکہ گروت ہوتی ہے اپنی مضبوطی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس لئے اس زمانے میں جو ٹوٹ پوٹ زیادہ باڈی کے اندر نہیں ہوتی ہے کیونکہ گروت ہوتی ہے فارمیشن پروڈکشن اس طرح کے فنکشن زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں بچپن کے زمانے میں تو یہ پچھے سال کی عمر تک کا زمانہ ہے میں نے ریپیٹ کر دیا اب ہم نے اس ڈیفیلیشن کو کیسے چار پوائنٹ میں لیا کیسے لیں گے ہم اس کو اس کا مزاج ہار رتب ہو گیا میں نے آپ کو اتنی بار پیٹ کر دیا اب تک یاد ہو گیا ہو گا کیونکہ دوسرا بچپن سے لے کر بلگوں کا تک زمانے کو کہیں گے دوسری لائن پھر تیسری لائن اس کے اندر حرارت کے غریزیاں یعنی کہ جو انیٹ ہیٹ ہے کیونکہ انیٹ ہیٹ جو ہے اٹیبالک ہیٹ تو حرارت کے غریزیاں انیٹ ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جی میں نے یہاں لکھا ہوا چاہاں پھر لکھ دیا ہے اور رتوبت بھی جو مویسٹر کنٹنٹ ہیں رتوبات ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پچیس سال تک کا زمانہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ رویزن پوائنٹس ہیں اس کے چلیے تو اب دیکھتے ہیں ہم سینے اب ہم یہاں پڑھیں گے سینے سینے نمو کے پانچ حصے ہوتے ہیں آپ کو یہ اصولیں تیب میں نہیں ملیں گے تو یہاں میں نے کسی دوسری بک سے لیا ہے سینے نمو کے جو ہوتے ہیں وہ پانچ حصے ہوتے ہیں یہ پانچوں کے نام آپ سب سے پہلے یاد کر لیں سینے تفولت ٹھیک ہے سینے سبا سینے ہے یہ ٹھیک ہے سینے تفولت سینے سبا سینے تر ارہ سینے رہاک سینے فتہ تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں سینے تفولت سینے سبا سینے تر ارہ سینے رہا سینے فتہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ ان امپورٹنٹ نہ سمجھیں یہ وائیبہ میں کوشش بہت پوچھا جاتا ہے اور بہت کم بچوں کو بتا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا میرے وائیبہ میں اور میں بھول گئی تھی ان کے نام تو آپ ایسا نہیں کریں گے آپ لوگ اس کو بہت اچھے سے یاد کریں گے سینے تفولت سینے سبا سینے تر ارہ سینے رہا اور سینے فتہ ٹھیک ہے تو یہ نام آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے تو جو ابھی آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو صرف ان کے نام یاد کرنے ہیں سینے تفولت سینے سبا سینے تر ارہ سینے رہا سینے فتہ اور نیکس نیکس ویڈیو میں میں اس کی ڈیفینیشن دے کر آوں گی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیران کسیرہ دعا میں یاد رکھئے گا انشاء اللہ نیکس ویڈیو پہ جلدی اپلوڈ ہو جائے گی تو ابھی آپ ان کو نام یاد کر لیجے پھر ہم ان کی ڈیفینیشن نیکس ویڈیو میں پروائیٹ کرتے ہیں